وزیر آزم کی قسمت کا آج فیصلہ چند ہی گھنٹے باقی سپریم کورٹ پاناما لیگز کیس کا فیصلہ دو پہر دو بجے سنائی گی بڑے کیس نے بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کا سب کو شدت سے انتظار فیصلہ چھپن دن قبل محفوظ کیا گیا تھا امران خان شیخ رشید سراج اللہ کا دیگر رہنمہ فیصلہ سننے سپریم کورٹ جائیں گے بینامہ کے فیصلے کے موقع پر اسلامباد میں سیکیورٹی سخت سپریم کورٹ کے اردگیت خاردار تار نصد شہرائے دستور پر بھی غیر متعلقہ افراد کا داخلہ مبلو خصوصی پاس والے لوگ یہ عدالت داخل ہو سکیں گے مقدمے کے فریق جباتوں کو پندرہ پندرہ کارز جاری وزیراعظم نے کارکنوں کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا پیپلز پارٹی کا حکومت کے خاتمے تک منارے پاکستان پر احتجاج کا اعلان ناصر زرداری کہتے ہیں اب میاں صاحب کا جمہوریت کے لیے بھی ساتھ نہیں دیں گے انہیں ضرورت بھی پڑی تو فون نہیں اٹھائیں گے امران خان سے پاکستان کی خاطر بات کر سکتے ہیں زرداری کے زیرے صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا پاناما فیسے سے قبل وزیراعظم پر سنجیدگی تاری سیاس مخالفین پر لفتی گولہ باری کہاں ملک کا بیڑا غرق کرنے والے آج بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں نووارد سیاسدان پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں روز شوٹ بولتے ہیں حالیہ زمنی الیکشن میں بھی بوری طرح ہارے وزیراعظم نے بھکی پاور پلانٹ کا افتطاہ کر دیا پاناما کیس کا ممکنہ فیصلہ طریقہ انصاف دے سر جوڑ لیے عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس شاہ محمود کہتے ہیں فیصلے کے بعد عمران خان موقع قوم کے سامنے رکھیں گے کارکن پریس کانفرنس کا انتظار کریں پنجاب ہاؤس کو چیک کیا جائے کہیں ڈنڈے نہ چھپائے گئے ہوں پانچ اجازز پر اعتماد ہے فیصلے کا احترام کریں گے سیاسی رہنما کہتے ہیں پاناما کیس کا فیصلہ مستقبل کی سیاست پر اثر انداز ہوگا کہ ایک رشید بولے عدالت سے کرپشن کا تابوت نکلے گا وزیراعظم نے کہا پاناما اجیو پر قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے جاوے داشوی بولے فیصلے سے ملک اور معاشرے میں دور اس نتائج مرتب ہوں گے پاناما فیصلے سے پہلے نونگ لیگ کی صفوں میں حلچل لاہور کے بعد گجرہ والا اور ملتان میں بھی وزیراعظم کے حق میں پینرز لگ گئے وزیراعظم کی زیر صدارت بیٹھک قانونی ٹیم سے بھی مشاورت نئے وزیراعظم کے آپشن پر غور نہیں ہوا ادھر وزیراعظم آزاد کشمین میں آج لیگی قیادت کے حق میں مظاہروں کی کال ڈے گئے اس تاریخ وطن میں ہے پہلا یہ دور گلی گلی میں ہے کیسا یہ شور پاناما پاناما مچا ہے ہنگاما پاناما کے فیصلے پہ سب کا غور اب غور انتظار نہیں ہوتا پسرور کے نوجوان کا پاناما پر خصوصی گالہ حمزہ نے پاناما کیس پر ایک دلچسپ ریپ گانا تیار کر دیا شہباز شریف کی جرامے بازی پیپلز پارٹی کے دور میں منارے پاکستان پر پنکھا پکڑ کر احتجاج کرتے رہے نونگلی کی حکومت چار سال میں بھی بجلی کی کمی پر کابو نہیں پاسکی تو ملبا وزارت پانی اور بجلی کے حکام پر ڈال دیا وزیراعلا پنجاب نے تکویف سے خطاب نے کہا کہ میاں صاحب لوٹ چڑنگ کے ذمہ داروں کو سزا دیں لوٹ چڑنگ کا جن بدستور بے قابو کئی علاقوں میں سولہ گھنٹے تک وزلی کی بندش گرمی کے ساتھ شہریوں کا پارا بہائی ملتان بہاول پر گرے والا اور دگر شہروں میں مظاہرے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر چاری پاک سرزمین پارٹی نے اپنی احتجاجی تحریک کا نیا مرحلہ شروع کر دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دھرنا فیس کے بعد اگلا مرحلہ گلی کوچوں میں جانا ہے تیسرے فیس میں دس لاکھ لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کریں گے حکمران حقوق دیں یہاں ان کے گھروں کو رون دیں ملک کی صورتحال کچھ بھی ہو اپنا احتجاج جاری رکھیں گے رینجرز کوئی کمپنی نہیں جو وی آئی پی سیکیورٹی پر تائینات کی جائے وفاقی وزیر داخلہ سندھ حکومت پر برہم چودری نساء کہتے ہیں سندھ کے عوام رینجرز پر اعتماد کرتے ہیں سندھ حکومت مخصوص سیاسی مقاصد کی خاطر عوام کی سیکیورٹی پر کمپرومائز کرتی ہے سندھ حکومت نے توسیع کا نوٹفیکیشن جاری نہ کیا تو وفاق متبادل آپشنز پر غور کرے گی راول پنجی ائیپورٹ پر اہلکاروں کا خاتون مسافروں کا تشدد نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر چیف جاسٹس نے بھی از خود نوٹس لے لیا وزیر داخلہ ایف آئی حکام پر برہم خاتون اہلکار غزالہ اور امیگریشن انسپیکٹر ندیم موطل نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں روف کلاسٹرا نے معاملہ بینکاپ کیا آرمی چیف نے تیس دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی آئی ایس پیار کے مطابق دہشتگرد ایپی ایس پشاور اور دہشتگردی کی دیگر کئی وارتاتوں میں ملوظت سے پوجی عدالتوں نے سزا سنائی ادھر آرمی چیف جنرل قمر باجوا سے ایرانی سفیر کی ملاقات کتے کی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف مشتر کا اقدامات پر غور کراچی میں شہریوں اور تاجروں کے علاوہ اخبار فروشوں کو بھی روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کا شدت سے انتظار آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن اور انجومنی اخبار فروشان کراچی کے اہدداروں کا روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کراچی آفیس کا دورہ ایک کاتا اور دعائیں کی اور بابری مسجد کی شہادت بھارتی سپریم کورٹ نے ایڈوانی منوہر جوشی اور اومہ بھارتی کو سازش رچانے کا ملزم قرار دے دیا بیجے پی لیٹروں کے خلاف کیس دوبارہ کھولنے کا حکم تمام متعلقہ فراد کے خلاف نئے سرے سلزامات کی تحقیقات ہوگی موسیقی